حَلْ مِنَّا سِرَنْ يَنْسُرَنَا جس نے یہ صدا نہیں سنی ہے آج بھی یہ حسین کے ممبر سے حسین کی صدا بلند ہو رہی ہے میں پھر سے صدا بلند کروں گا حَلَا یا زَدَار آپ کی آواز پر لبائے کہتے آئے ہیں حَلْ مِنَّا سِرَنْ يَنْسُرَنَا کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کرے حَلْ مِنْ مُغِيسِ الْيُقِي سُنَا کوئی ہے جو ہم کے آسراؤں کا آسراؤں دے اب تیسرا استغاسا ہے بہت ہی کوئی بلا دل ہوگا جو اس پر حَلْ مِنَّا سَعْبِنْ يَزُبْوَنْ حَرَبِ رَسُولِ اللَّهِ کوئی ہے جو سیدانیوں پردوں کی حفاظت کرے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر عجرکم قل اللہ عجرکم قل اللہ عجرکم قل اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سفائق میں مظلومِ کربل آکے فقرہ سُن دیا جیسے ہی حسین نے آوازے سے غصہ بلد کی خیمے کے قرآن پر پا ہو گیا وَا حُسینہ وَا حُسینہ کی صدا بلد ہوئی حُسین تیزی سے نوڑے خیمے کی قرآن کا میری سیدانی میں کاؤٹو رہا ہے کا آقا جب سے آپ نے آوازیں استغازہ بلد کی ہے عجرکم اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا نہیں نہیں سنا فقرہ میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں ماں تم کرنا نوجوانوں اس فکرے پر ہائے علی اصغر ہائے حسین ضرور کہنا میں نے پھر سے کہوں گا اور جو نہیں سن پایا وہ دوبارہ سنے علی اصغر کہوارے سے زمین پر آئے مجھے بتاؤ چھے مہینے کا بچہ اگر زمین پر گرے سہارا کیسے دے گا کہہ دو پڑھ دو فقرہ جیسے عباس گرے ہائے حسین ہائے علی اصغر جیسے عباس گرے ویسے ویسے علی اصغر گرے فقرہ پڑھتے لگا مجھے معاف کرتا لیکن ایک ملکبہ حسین نے آغوش نے دیا آغوش نے دیا اور کہا مجھے معلوم ہے میرا لال کیا کہنا چاہتا ہے اصغر بھی زمانے پہ زمانی میں کہہ رہے ہوں گے نا بابا آپ تنہا رہ گئے اگر کوئی نہیں ہے تو کیا ہوا علی اصغر تو موجود ہے نا عجرکو علی اللہ عجرکو علی اللہ اب اگلا فقرہ میں ماں و بہنوں میں لیے کہوں گا جب بسے پردہ میری آواز سن رہی ہے ایک ملکبہ حسین نے کہا رباب لاؤ بچے کو سیار کر دو میں اپنے بچے کو مقتل میں لے جاؤ شاید بانی ملالا رباب نے بچے کو لیا ایک پٹکا باندھا ماں بھیدہ کر رہی ہے نا بچے کو کبھی جا کر کسی ماں سے پوچھنا جس ماں کا توجھ پیتا بچہ اس دنیا سے چلا جائے وہ پاس ساری زندگی کلمت کے مل سوچی ہے پردو فکرہ بچے کی جگہ یا گہوارا ہے یا پاگیا گوش ہے حسین کو پتا تھا میرے پاتھ ہاتھوں میں رسیہ بدے گی گہوارا چلایا جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اجرکو علی اللہ اجرکو علی اللہ مالا تمہیں کوئی گھنے دیر سے ہمیں بزروں کے گر بنا کے رباب نے بچے کو جنہ مداحل بنا کے باپ کے حوالے کیا میرا دل کہتا ہے قرآن میں ضرور کہا ہوگا علی ازیر جب دادی سے ملو تو دادی سے مہا کی شدائیت نہ کرنا دادی کو بتا دینا امہ کا دودھ خوش گھو گیا تھا ہائے حسین ہائے حسین کی غربہ سانس جلوں میں اگلا فقرہ کہہ رہا ہوں تھگے ہو تھگے تھگے اتنی سی بات پر سلام کرو حسین بن علی کو کبھی حبیب جیسے فوس کا جنازہ اٹھایا کبھی اکبر گلاشہ اٹھایا کبھی انباز گلاشہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر عجرکم علاللہ ایک مرتبہ لیسخر کنیا چلے چلے ریدان کی طرف چھانتیو علی اصغر پر ابا کا دامن لان دیا تاکہ سورج کی جمازت علی اصغر کے رخصاروں کو نہ جلا دے کیا سنا سنا جو حسین اپنے بچے کو سورج کی تپیشتے بچانا چاہتے تھے علی اصغر کو لے کر میدان میں آئے سفاہی سمجھے شاید حسین فیصلہ کرانے کے لئے قرآن لارہے ہیں قرآن تو نہ تھا قرآن مراتی کا پارہ ضرور تھا ایک مرتبہ حسین نے ابا کے دامن کو مقتل میں الٹا اور فوج کو خطاب کرتے ہوئے کہا اگر مجھ پر رحم نہیں کر دے میرے بچے پر رحم کر لے اللہ اکبر اللہ اکبر حجر کبال اللہ حجر کبال اللہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ جب کوئی جواب نہ آیا تازمار انہیں تیری پیاس اس پہ یقین نہیں آیا ازغر کو زمینِ گربلا پہ لٹھا کے کہا اگر تم سمجھتے ہو ازغر کے وہاں نے حسین پھی لے گا یہ لو یہ میرا ازغر ہے زمین پر لٹھا دیا آؤ ازغر کو پانی پھلا دو جب کوئی جواب نہیں آیا ازغر کو اٹھایا کہ ازغر انہیں تیری پیاسی کا یقین نہیں ازغر حجتِ خدا کا بیٹا ہے حجت کو تمام کر علی ازغر نے سوکھی زبان سوکھے لگو پا جن کے چھوٹے بچے ہیں نا جن کے شیر خار بچے ہیں کم اس کم کو تو ہائے علی ازغر پہ لے اللہ اکبر اللہ اکبر فکرہ پر دو ماؤ مہنو ماتم ضرور کرنا ام میرا باپ کی اجنی ہوئی گود پر جیسے ہی علی ازغر نے خوش کی زبان کو پھیرا فوج میں تلاتوں پر پا ہوا سپاہی موں گوڑ گوڑ پر رونے لگے میں فکرہ کہوں جس علی ازغر کی پیاس کو یزیدی صفاہی برداش مکن سکے مجھے جنابتوں دیئے دن تھا وہ میرا باپ نے آئے حسین آئے حسین تھکنا نہیں ہے تھکنا نہیں ہے دو فکرے بس غور پہنے جیسے اس ساج میں تلاتوں پر پا ہوا پسرے ساکھ اوڑا حرملا اقراء کلاب الحسین جیسے ہی حرملا نے سنا پین پھالا پھالا دی جو چانور کے شکار کیلئے اٹھایا جاتا ہے تیر اٹھایا پہلا نشانہ خطا ہوا پڑھو فکرہ پہلا نشانہ خطا دوسرا نشانہ والا وہ بھی خطا جانتے ہو حرملا کا ہاتھ کام رہا تھا ہاتھ لرزرہ تھا پسرے ساکھ دوڑا دوڑایا حرملا یہ تیرا ہاتھ کیوں لرزرہ تک دوڑے میں ہی دیکھ رہا جو مجھے لرزرہ رہا ہے جب بھی دیر چلانا چاہتا ہوں ایک بھرکے والی بی بھی آتی ہے کہتی ہے حرملا میرے پھجے نے تیرا کیا بگاڑا اللہ حکر اللہ حکر حضرکم علاللہ آخری فقرہ سنوے آخری فقرہ چڑھانے کی زیارت کرنا تیر بھال کا تیر چلا تیر کا ایک حصہ حسین کے بازوں میں تیر کا دوسرا حصہ علی اصغر کا کلا تیر بڑا تھا کلا چھوٹا آئے halli آئے halli آئے不ہ بگاڑ آئے جولا ویران اور گود بھی خالی ایسے جولا ویران ہے اور گود بھی خالی ایسے جولا ویران ہے اور گود بھی خالی ایسے جولا ویران ہے اور گود بھی خالی ایسے ماں کو بتلا دے کہاں ماں کو بتلا دے کہاں جولا ویران ہے جولا ویران ہے جولا ویران ہے اور گود بھی خالی ایسے جولا ویران ہے مر کو بتلا دے گا